السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میریوٹی چینل اسلامیک فلیج دست آج معاشرے میں ڈیر ساری خرابیوں کے ساتھ جو میں خرابی دیکھ رہا ہوں وہ ہے عورتوں کی سیاد زیادتی جیہا دستو شوہر اپنے بیوی کو ایک غلام سمجھتا ہے اور اسے ایک مشہین کی طرح استعمال کرتا ہے ایک مشہین کے مترادف اسے سمجھتا ہے حلانکہ اسلام نے عورت کو بہت بڑی عزت دیئے آج شوہروں کا صدویں سے اسی فیصد عورتوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ جاتو بیدینی ہے اگر دیندار ہے تو پھر اتنا دین کا غلبہ ہے کہ بس عورت کے حق کو ہی نہیں سمجھ سکے بوجود اتنا سمجھنے کے بیوی پورا دن مشہین کی طرح کام کرتی ہے شام کو اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہو تو ہنس اور مسکرات کے ساتھ داخل ہو جائے تاکہ میرا دل ٹھیک ہو جائے لیکن اگر بیدین شوہر ہے تو وہ گھر میں داخل ہوتی اپنا روب جمعتا ہے اور فیرون بن جاتا ہے اور نمرود بن جاتا ہے اور اپنا روب جمعنی کوشش کرتا ہے لیکن اگر یہی شوہر دیندار ہوتا ہے تو پھر وہ یزید بستام اور باو فرید بن جاتا ہے اور ایک صوفیت کا جو لبادہ ہے وہ اپنے پر اتنا اور لیتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کا مسکرات دور کی بات ہے کہ آنکھیں بھی زمین سے نہیں اٹھاتا یہ دونوں طریقے غلط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیہ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا روئی اختیار کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کی کیا حقوق ادا فرمائے یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے عورت کے ساتھ ٹھیک رہنا یہ پورے گھر کو درست سے ہم کی طرف لے جاتے ہیں لیکن اگر آپ عورت کے ساتھ روئی اٹھیک نہیں رکھیں گے تو وہ گھر تباہی کی طرف جائے گا اس لئے میرے آپ سے درخواست ہیں کہ اگر آپ شادی شدائیں تو خدارہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیے یقین کر یہ مسکراہٹ آپ کے پورے گھر کو خوشی میں تبدیل کر دے گا اور یہی مسکراہٹ آپ کے لئے بیر سارے خوشیوں خوشی آلانے کا سبب بنے گا اور اپنے بیوی کے ساتھ اچھا روئی ہے اختیار کریں اچھا برطاہ کریں اور بات بات پر انہیں نہ ٹھوکیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیغام اچھا لاؤگا ہوگا مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ